مولوی اشرف علی تھانوی جنہیں ہم حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں غالباً انیس سو سنتیس کے یا پاکستان بننے سے پہلے کے جب ہندوستان ایک ہوا کرتا تھا اس وقت کے کوئی انتخابات تھے تاریخ خیاد مجھے یاد نہیں سی طرح شبیر آمد تھانوی جو اشرف علی تھانوی کے بھتیجے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نکل کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے تایہ جی نے اشرف علی تھانوی نے مجھے کہا کہ بھائی ان الیکشنز کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ وہی لوگ جنہیں ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں وہی لوگ حکومت میں آئیں گے یعنی قائد اعظم اور ان کے رفاقہ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان لوگوں کو فاسق و فاجر کہنا چھوڑ دیں اور مولوی کبھی سلطنت میں نہیں آسکتا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے الفاظ ہے آپ کسی کو شکو تو پڑھ لے شبیر احمد تھانوی کی کتاب مولوی کبھی سلطنت میں اور حکومت میں نہیں آسکتا چاہیے یہ کہ یہ مولوی ان کو فاسق فاجر کہنا چھوڑ دیں اور ان کی اصلاح کریں شاید اسے کو خیر برامت ہو جائے اور پھر شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جنہیں امام العصر محدث العصر کہا گیا اور مفسر مکہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ روح زمین کے اوپر اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ حافظ محمد گوندلوی ہے گجنہ والا کے سرزمین کے اوپر ساری زندگی حدیث پڑھائی انہوں نے لامہ سانلے زہر کے سسر تھے حافظ محمد گوندلوی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ قائد عاظم اگر اللہ کے حضور پیش ہوں ان کے سارے گناہ ایک طرف ان کے اوپر لگنے والے سارے ازامات ایک طرف قائد عاظم کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں صرف ایک یہی بات کافی ہے کہ وہ پاکستان بنا گئے مجھے امید ہے کہ صرف ان کے اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساری غلطیوں خطاوں کو معاف کر دے گا جتنا بڑا کام وہ کر گئے اور علامہ اقبال کا وہ شیر جو بار بار بیان ہوتا ہے نا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا پس مندر بھی سمجھیے مولانا محمد حسین مدنی رحمہ اللہ پاکستان بننے کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے تمہارا وطن وہ ہوگا جس کی بنیاد اسلام پر ہوگی جہاں اسلام نافذ ہوگا ایک مسلمان اگر خوشی خوشی جا کر کینیڈا میں رہتا ہے برطانیہ میں امریکہ میں جا کر رہتا ہے وہ دارالکفر ہے دارالکفر اس کا وطن کبھی نہیں بن سکتا یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس دارالکفر میں اگر بامر مجبوری رہ رہا ہے وہاں کے قوانین کی پابندی کر کر رہے گا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص امریکہ میں رہ رہا ہے تو وہاں وہ سمجھے کہ دارالکفر ہے تو میں یہاں ساروں کو کافروں کو مارنا شروع کر دوں مراد یہ نہیں ہے حقیقی محبت اس وطن سے ہوگی جس وطن میں اسلام ہوگا دارالکفر کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کو مان کر چلنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے لیکن محمد حسین مدنی کو علامہ اقبال یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ دراصل ہندوستان تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن وہ ہے جس وطن کا نام مسلمانوں والا ہوگا جس کے کام مسلمانوں والے ہوں گے یہ بات سمجھانے کے لئے اقبال نے یہ شیر کہا تھا اور محمد حسین مدنی سے پاکستان بننے کے بعد پوچھا گیا بھئی آپ تو بڑی مخالفت کرتے تھے پاکستان کی آپ بتاؤ پاکستان بن گیا کیا کریں تو محمد حسین مدنی نے کیا جواب دیا بھلا پتا ہے آپ کو انہوں نے کہا مسجد بن رہی ہو نا تو تو مخالفت کی جا سکتی ہے کہ بننی چاہیے یا نہیں جب مسجد بن جائے تو پھر مخالفت کی کوئی گنجاج نہیں رہتی کہ کیوں بنی اب اس کو گرا دو پاکستان ہمارے لئے محمد حسین مدنی کے بقول کانگریسی مولویوں کے بقول ہم ان کے نہیں کہتے جو مسلم لیگی تھے جو بنانا ہی پاکستان چاہتے تھے ان کو نہیں جو پاکستان مخالفت تھے ان کے بقول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسجد جیسا تقدس اور محترم ہے مقدس اور محترم ہے جیسے مسجد کے اندر فتنہ نہیں پھلایا جائے گا جیسے مسجد کا مقام ہے ایسے ہماری نظر میں پاکستان کا مقام ہے پاکستان کو گرانے والا توڑنے والا پاکستان میں فتنہ فساد انتشار پیدا کرنے والا شیخ سعید رسلان مصر کے سب سے بڑے عالم ہیں آپ جانتے نہیں ہوں گے میں بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ اہل علم سے تو ہمارا واسطہ تعلق تو نہ ہونے کے برابر ہے ہم میں تو کرکٹر ایکٹر فلم سٹار اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بڑا پتہ ہوتا ہے لیکن علماء کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا جب بھی نام سنتے ہیں تو لگتا ہے یہ پتنہ عجیب سا بندہ کون ہے لیکن سعید رسلان حفظہ اللہ مصر کے سب سے بڑے ناس ہی نا تو وہاں کے جید اور کبار علماء میں سے ایک ہے حکومت نے پابندی لگا دی آپ ممبر پر نہیں چڑھ سکتے آپ کے خطب اور آپ کے آواز جو ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے اپنے شاگردوں کو کیا بات کہی واللہ ہی عربی زبان کے اندر مزہ تو تب ہے آپ کو عربی سمجھ آتی ہے اور میں آپ کے سامنے وہ عربی کے الفاظ نکل کروں لیکن آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اس لئے میں اردو ترجمہ کرتا ہوں اور ان کی اس بات کے اندر جہاں جہاں انہوں نے لفظ مصر استعمال کیا ہے میں وہاں صرف لفظ پاکستان استعمال کروں گا شیخ سعید رسلان نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو نصیت کرتے ہو ان کو کہا ان کو کہا اگر میری زبان کھینچ لی جائیں میری آنکھیں نکال دی جائیں میرے ہاتھ توڑ دی جائیں میری روح تک بھی مجھ سے کھینچ لی جائیں یاد رکھو مصری ارضی و سماعی مصر میری زمین ہے میرا آسمان ہے مصری نیلی و مائی مصر میرے دریا ہے مصر میرا پانی ہے مصری نفسی و ہوائی مصر میری جان ہے مصر میری امیدیں ہیں مصری حبی و عشقی مصر میری محبت ہے مصر میرا عشق ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن یہ وطن میری محبت ہے میرا عشق ہے اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں بولوں گا اس کے خلاف میں ایک انگلی نہیں اٹھاؤں گا جس سے اس ملک کے اندر فتنہ فساد انتشار پیدا ہوتا ہو میری جان کی پرواہ کوئی نہیں